مغربی تہذیب جبات اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایک جداغانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ براہیم کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس کی اس موقف کی جو مولانا ابو القلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس میں لہج پر چل رہی تھی ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہے وہ مولانا موضوع نہیں کی اس کے زمن میں جیسے کے بعد میں میں ارز کروں گا میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی وقتی تدبیر کے طور پر ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ واقعیتاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے مدر تھا اس وقت وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مدنی کو یا مولانا بلکلاب اعزاد کو یہ ایک سوال ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کی اجزاء تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میرا موقع یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا دینا یہ در حقیقت ایک انتہا پسندی کی علامت ہے اس کی نفی کی جائے اس کے اختلاف کیا جائے لیکن یہ کہ اسے بالکل کفر قرار دے دینا اس کے اندر میرے نزدیک حد اعتدال سے تجاوز ہے اس کے بعد پھر مولانا مہدودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز و تند تقریریں وہ تحریریں لکھیں وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئیں اب مسلم لیگی ڈسولیجن ہو گئے مولانا سے پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہے ہمارا کیس لڑ رہا ہے اب سمجھا کہ ان کی تو راستہ اور ہے ہمارے بھی خلاف ہیں اس کے بعد مولانا کی تحریک پاکستان کی خلاف شدید تنقیدیں یہ وہ ہیں جو ان کے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے تو باتیں دونوں اپنی جگہ پڑھیں ابتدا میں مولانا کا کام وہ تھا کہ جس نے نیشنلس علماء کی موقف کی نفی کر کے گویا کے بالواسطہ طور پر مسلم نیشنلس مومنٹ جو تھی مسلم نیشنلزم اس کو تقویت پہنچائی لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہیں وہ تحریک پاکستان تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنلزم اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا ہے